جناب پوٹیٹو کا ساؤنڈ چیک کریں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یار آپ اس کا لوگ چیک کرو یہ کتنے خوبصورت لگ رہے نا کھانے میں انتہائی لذیذ اور مزیدار سا سیلٹ تیار ہوتا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بچوں میں بہت پسند کی جائے بڑوں میں بھی پسند کی جائے اور ایک زیادہ ایمپورٹنٹ بار بات ہوں ہم جو بھار کے فرائز کھاتے ہیں اکثر بچوں کو شام میں لے کے کھلا رہو تھے بہت نقصان میں ہیں تو آج میں ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے بچوں کو شوق بھی پورا کرنا ہے بڑوں کو شوق بھی پورا کرنا ہے آلو آلو آپ کو بتا ہے باشا آدمی بھئی آلو ہر چیز کی ذات فٹ ہو جاتا ہے تو آلو کا آج میں بناوں گا آپ لوگوں کے لیے بہت بڑیا اور مزیدار سا سیلٹ یہ سیلٹ آلو کا کس طرح سے تیار ہوتا ہے پہلے تو آپ ایک مزیدار سا ریو لے لیں آپ کو میں دکھاؤں کتنے کرنچی کرنچی اور مزیدار سا یہ پوٹیٹو ڈائس تیار ہوئے یہ چیک کرو بھئی کتنے خوبصورت سے یہ فرائے ہوتے ہیں ساتھ میں اس کی ساؤس بھی میں نے بنا کے تیار کر کے تک لیے پہلے بڑھتے ہیں ریسیپی میں شروع سے لیٹس گو اس کا سب سے ایزی سٹیپ آلو کو آپ نے اس طرح ڈائس کی شکل میں موٹا موٹا سا کٹنا ہے اور اس پر لگانا ہے کون فلور نمک شامل کریں حضر زائی کا دیکھیں کونٹیٹی آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے کچھ بھی لے سکتے ہیں اس میں میں کونٹیٹی یہاں مینشن نہیں کر رہا کہ نورملی آپ شام کی سنیکس کے ساتھ یہ والا سیلٹ بنا کے کھا سکتے ہیں اپنے گھر کے حساب سے اپنے آپ کی جتنے فیملی ممبرز ہیں اس حساب سے آپ بنا سکتے ہیں پھر بھی میں اٹھا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ جناب آدھر کلو یعنی کہ پانسو گرام آلو لیے ڈائی چمچہ میں نے اس میں کون فلور کا شامل کیا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک کا شامل کیا پہلے اس کو کون فلور سے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں کون فلور کی اچھی طرح سے کوڈنگ ہو چکی ہے دوسری طرف میں نے تیل لگ دیا اگر گرم ہونے کی نہیں اچھا دیکھیں بہت زیادہ گرم تیل میں نہیں فرائی کریں گے کیونکہ اگر بہت زیادہ گرم تیل میں ڈالیں گے تو اوپر سے پک جائیں گے اندر سے کچھے رہیں گے تو بس اسی پوائنٹ پہ آکے اس کو شامل کر دیتے ہیں اس میں اور اسے فرائی کر دیتے ہیں جس لائک فرائیز اس پوری ریسی میں سب سے زیادہ ایمپورٹ ہے اس کی سوچ سوچ پرانی کی میں نے یہاں پہ لیے ہیں چار ٹیبل سپون چلی گالک چار ٹیبل سپون سے زیادہ اس طرح لبا لگ بھرابا مایونیز اور تھی ٹیبل سپون یعنی کہ تین ٹیبل سپون میں نے دیا کیچپ ان سب کو مکس کر لیتے ہیں پہلے 1.5 ٹی سپون شامل کریں گے اس میں ہنیر یہ سوچ سیار ہے بس اس کو بس کرنا ہے اچھی طرح سے اچھا اس میں شامل کریں گے اور مزید میں اس میں آپ کو بتا دوں آپ اس میں سوٹ کون شامل کریں اس سے جنہیں یہ والا سیلڈ آپ کا نیکس سیبل کا تیار ہوگا شامل کریں گے اس میں چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کمپلیٹی اپشنل ہے آپ اپنے ذائقوں کی انحاز کرنے کے لیے شامل کر سکتے ہیں بس اس میں شامل کرتے ہیں جناب سوٹ کونٹ اور یہ اور یہ سوچ ہو گئی بلکل تیار دوسری طرف دیکھیں علو بھی فرائے ہو رہے ہیں جھٹ پڑ تیار ہوتی ہے یہ والی دیسے بھی انتہائی لذیز شاندار اور شام کی سنیکس کے ساتھ جو ہے یہ بہت ہی نیکس لیویل دیسے بھی ہے آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا بس یہ علو جلدی سے فرائے ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنے مزے مزے سے فرائے ہو رہے ہیں یہ زبردست کرنچی کرنچی تیار ہو رہے ہیں اس کو ہلکا ہلکا سا اور میں براؤن کروں گا تھوڑا سا اس کو براؤن شیڈ میں لے کر رہوں گا اور لوگ یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں بس چورے کی آنچ میں نے تیز کر دیئے اسے اور مزید براؤن کرنے کی نیاب یہ چیک کریں یہ دیکھیں انتہائی مزے دار اور کرنچی تیار ہوئے ہیں جناب پوٹیٹو کا ساؤنٹ چیک کریں اس کا اتنے زبردست باہر سے کرنچی اور اندر سے نرم تیار ہوتے نہیں ہیں یہ دوبارہ لے لیں مزہ گرمہ گرم ہی جاں اس میں آپ نے یہ ساؤس مکس کرنی ہے یار یقین کرو مجھ سے سبر نہیں ہو رہا لیکن پتہ ہے نا آپ کو ویڈیو میں میں لے کے جاتا ہوں آخر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم یار آپ اس کا لوگ چیک کرو یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا کھانے میں انتہائی لذیذ اور مزیدار سا سیلٹ تیار ہوتا ہے یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ یہ والا سیلٹ ضرور تیار کریں آپ اپنے بچوں میں کیا آپ نے پورے خاندان میں کیا آپ نے پورے مولے میں آپ فہمس ہو جائیں گی جناب آپ نے ایک دفعہ کسی کو کھلا دیا نا یہ والا سیلٹ اور جو حضرات فرائز کا کاروبار کرتے نا وہ اپنے فرائز کے کاروبار میں اس کو ضرور ایٹ کریں انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ ہوگا تو بس میں تو جاتا ہوں فٹا فٹ سے اسے کھانے کی نہیں ہے آپ لوگ جائے اپنے کچن میں یہ والی ریسی بھی تیار کریں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیا آپ نے کسی تیار کی ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں کچھ گن فرید اور بہت ہی ملے دار سا لے کر رہا ہوں گا تب تک کی نہیں ہوں اس کو دی گئے جاتا اللہ حافظ and thank you for watching my videos